گردوں نے مزدوروں کو نشانہ بنایا تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک طرف نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو دوسری طرف سوشل میڈیا پر بھی پی ٹی ایم کی جانب سے ریاست مخالف پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے پاس مولانا تاہیر اشرفی صاحب بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا انتہائی اہم اور بہتی سنسیٹیف یہ ایشو ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اٹھارہ اگست کو پی ٹی ایم کی جانب سے ایک جلسہ کیا جاتا ہے جس میں وہ پاکستان مخالف نارے بھی لگاتے ہیں غیر ملکی جھنڈے بھی دہراتے ہیں اور اگلے ہی روز ہم دیکھتے ہیں کہ جو مزدور ہیں شمالی وزیرستان کی ان کو نشانہ بنا دیتی ہے کل ادم ٹی ٹی پی کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر آپ دیکھئے یہ بجارے مزدور جو مزدوری کے لیے وہاں گئے ان کا تو کوئی بنا نہیں ہے میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جگڑا آپ کا ریاست سے ہو سکتا ہے جگڑا آپ کا کسی گروپ سے ہو سکتا ہے کسی جماعت سے ہو سکتا ہے ایک چک گرس مزدوری کے لیے گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے اس کو بے گناہ کو قتل کر کے آپ کو کیا ملے گا ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے بے گناہ انسانیت کا خون بہانے سے ان لوگوں کو کیا ملتا ہے ماں سوائے دہشت اور دہشت کے اور دوسری طرف جو کچھ پنڈی میں یا اسلام آباد میں کہا گیا جو تقریریں کی گئی جو بکواس کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی کو بھی انارکی پھیلانے اور وہاں تو بہت کچھ کہا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے طاقتور ہے اور ریاست کو وہ یرغمال بنا لے گے یا خدا نہ خاصتہ وہ پاکستان کے اندر تخریب کریں گے اور پاکستان کو توڑ دیں گے تو وہ ایک دیوانے کا خواب ہے لیکن اس کے خلاص حکومت کو ایکشن لینا چاہیے مسلحتوں کا جو معاملہ ہے اب اس کو ختم کرنا چاہیے اگر لاہور میں کورٹ نوانڈر ہاؤس کے باہر اور گی ایچ پیو میں گی ایچ پیو کے باہر احتجاج کرنے والے جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں تو جو لوگ براہ راست آپ کو غلط توڑنے کی بات کرتے ہیں جو فوج کے خلاف بقواست کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ منافقانہ رویہ جو ہے کہ اگر تاریخ انصاف کا کوئی بات کرے تو وہ مجرم ہے اور اگر ایمان مزاری یا کوئی اور کرے تو وہ انسانی حقوق کی بات ہے نہیں سر سب کے لیے اکراس دا بارڈ سب کے لیے ہونا چاہیے تساب تو لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس قسم کی زبان اس قسم کے جلسے اس قسم کی ریالیز ان کو اجازت دینی چاہیے اور ان کے خلاف آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے بات ہو سکتی ہے اگر یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم پشتون مومنٹ کی بات کرتے ہیں پشتونوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کے نزدیک راستہ ہو سکتا ہے بات کرنے کا دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر پشتونوں کے حقوق کی بات ہے تو انہیں ملنے چاہیے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ بلوچوں کو اور پشتونوں کو حقوق ملے لیکن کیا وہ اس طرح مل سکتے ہیں کیا وہ یہ انتاغ ہے کہ آپ جو ہے اسلامباد میں افغانستان کے پرچم لے رہے اور اپنا پاکستان توڑنے کی باتیں کریں پاکستان کے خلاف آپ مغلزات پکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود پرچم لے رہے ہیں اس بارے میں بہت شکریہ آپ کا نمائندہ خصوصی سلمان آوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے سلمان آگا کی